ہم کو اس ملکی شہیت ختم کرنے کا قانون بنایا اب تم ہم کو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہو خدا کی قسم ہم اپنے وجود کو مٹنے نہیں جائیں گے انشاءاللہ تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو تمہارا دل نہیں بھرہ چھے ڈیسمبر سے تمہارا دل نہیں بھرہ دلی کی سرکوں پر ہمارے خون کی حولی کہلنے سے تمہارا دل نہیں بھرہ ہمارے بچوں کا انکاؤنٹر کرنے سے تمہارا دل نہیں بھرہ بلڈروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے تمہارا دل نہیں بھرہ ہمارے بچوں کے سروں سے ہجاب کھیتنے سے ارے بی جے پی آر ایسے شنڈے والوں یہ جائداد گورنمنٹ کی نہیں ہے ہمارے پرکھوں کی ہے ہمارے آبوش داد کی ہے یہ پرائیوائٹ پراپٹی ہے تم کیسا اس میں مداخلت کر سکتے ہو مقصد یہ کی ہے کہ مسلمانوں سے وف کو چھین لیا جائے یہ وف کی جائداد ایک عبادت ہے ایک عبادت ہے وہ ہم کو ہماری عبادت سے محروم کر دے رہے آپ بعض ایسے رنگ برنگی کپڑے پہن کر موڈی کے پیر چھونے والوں تم تمہارے باپ دادا کی خبروں کو جب چھین لیا جائے گا تم کو اندازہ ہوگا یاد رکھو بڑے بڑے آستانوں سے وابستہ انہیں کی بنیاد پر تم بڑے نہیں ہوتے اللہ کا خاف اور اس کے حبیب سمحبت تم کو بڑا بناتی مجھا کر وہ رنے ایسا نہیں ہے ارے تمہارے باپ کا ہے یا باپ تمہارے باپ کا واب کھائی ہے یہ اللہ کے نام پر کیا گیا واب اس کا مالک اللہ ہے یاد رکھو مسلمانوں ہم نے ایک مسجد کو کھو دیا تم اور کتنی مسجدوں کو کھونے کے لیے تیار ایک مسجد کو ہم نے کھو دیا یاد رکھو گر یہ قدانہ قاستہ قانون بنے گا تو صرف کاشی مطورہ نہیں کوئی مسجد نہیں بچے گی بھارت میں جو جگڑے شروع ہو جائیں گے اگر آپ دیکھیں گے تو ہر طریقے سے ہر زاویے سے آپ دیکھ رہے کہ جائداد کو مسلمانوں سے چھین لیا جائے اچھا جتے متولی ہیں سیکشن سکسٹی ون میں اگر کلیکٹر متولی صاحب کو لگے متولی یہ درگاہ اور مسجد کو بول دو ایک تمہاری نہیں ہے لکھ کر دو جلدی اب متولی صاحب اگر درگاہ اور مسجد کو لکھ کر نہیں دیئے کہ مسجد اور درگاہ نہیں ہے تو کلیکٹر ان کو چھے مہینے کی صدا دے سکتا ہے اور بیس ہزار جرمانہ ان پر لگا سکتا ہے اب آپ بتائیے وف کہاں بچ رہا ہے اس میں ارے بی جے پی آرے سے شنڈے والوں یہ جائداد گورنمنٹ کی نہیں ہے ہمارے پرکھوں کی ہے ہمارے ابو اجداد کی ہے یہ پرائیویٹ پراپٹی ہے تم کیسا اس میں مداخلت کر سکتے ہو مقصد یہ کی ہے کہ مسلمانوں سے وف کو چھین لیا جائے اور مجھے آخر میں صرف اتنا کہنا ہے کہ مجھے مولانا خالص صحیف اللہ رحمانی صاحب دامن برکاتو کے الفاظ یاد آ رہے انہوں نے کہا ہے کہ وف کی جائداد ایک عبادت ہے ایک عبادت ہے وہ ہم کو ہماری عبادت سے محروم کر دے رہے آپ درگہ سلیم چشتی ہے بعض ایسے رنگ برنگی کپڑے پہن کر موڈی کے پیر چھونے والوں تمہارے باپ دادا کی خبروں کو جب چھین لیا جائے گا تم کو اندازہ ہوگا تم جب چمچا گری کر رہے ہو نریندر موڈی کی جا کر بڑے بڑے آستانوں کے تم وابستہ ہو ارے یاد رکھو بڑے بڑے آستانوں سے وابستہ انہیں کی بنیاد پر تم بڑے نہیں ہوتے اللہ کا خوف اور اس کے حبیب سے محبت تم کو بڑا بناتی وہ جا کر بڑے نہیں ایسا نہیں ہے ارے تمہارے باپ کا ہے یہ وف تمہارے باپ کا وفق ہے یہ یہ اللہ کے نام پر کیا گیا وفق ہے اس کا مالک اللہ ہے صبح خیامت تک اس کا مالک اللہ رہے گا مگر یہ لوگ جا کر چاپلوسی کر رہے ہیں چمچا گری کر رہے ہیں تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ چیزوں کو دیکھ کر میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ آپ لوگ آل انڈیا مسلم پر صلح بورٹ نے فیصلہ لیا ہے کہ آپ اس خانون کے خلاف آپ لوگ کیو آر کورٹ کے ذریعے یا اپنے لٹر کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے آپ جائنٹ ورکنگ کمیٹی کو بھیجائیے اپنا پروٹیس لاج کریے پندرہ سپٹمبر تک آخری تاریخ ہے یا تو انگریزی میں ہوگا یا ہندی میں ہوگا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کا آگے بڑھ کر حصہ لیجئے یاد رکھو مسلمانوں ہم نے ایک مسجد کو کھو دیا تم اور کتنی مسجدوں کو کھونے کے لیے تیار ہو ایک مسجد کو ہم نے کھو دیا یاد رکھو گر یہ خدا ناقاستہ قانون بنے گا تو صرف کاشی متورہ نہیں کوئی مسجد نہیں بچے گی بھارت میں جو جگڑیں شورو ہو جائیں گے مسجدوں کو بند کر دیا جائے گا کلیکٹر بولے گا نہیں مسجد نہیں ہے قانقاؤں کو درگاؤں کو بند کر دیا جائے گا اس طرح کا گندہ خانون در اندر موڈی بنا رہے ہیں اور عجید پار کا میں نے ایک انٹرویو پڑا اقبار میں انہوں نے کہا کہ ہم مہاراشترہ کے بکاس کے لیے موڈی کا ساتھ دے رہے ہیں سیکلرزم پر ہم کامپرمائز نہیں کرے تو عجید پوار اگر سیکلرزم تم میں زندہ آئے تو تم کھل کر اس کی مخالفت کرو بولو تم جا کر موڈی کو یہ خانون غلط ہے جو چطرپتی شیواجی کو ماننے والے ہیں کہ تم بھول گئے کہ چطرپتی شیواجی نے رتنا گری میں اس درگاہ کو 652 اکر زمین دی تھی یہ کونسی تمہاری محبت ہے یہ ہماری زمین ہے ہماری جائداد ہے اللہ کے نام پر اس کا مالک اللہ ہے تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو تمہارا دل نہیں بھرا چھے ڈیسمبر سے تمہارا دل نہیں بھرا دلی کی سرکوں پر ہمارے خون کی حولی کہلنے سے تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کا انکاؤنٹر کرنے سے تمہارا دل نہیں بھرا بلدروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے سروں سے ہجاب کھیتنے سے تمہارا دل نہیں بھرا ہم کو اس ملک کی شہیت ختم کرنے کا قانون بنایا اب تم ہم کو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہو خدا کی